نتائج جب سرِ محشر ملیں گے الگ سے نات کے نمبر ملیں گے میاں کرلا نہیں یہ کربلا ہے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے میاں کرلا نہیں یہ کربلا ہے یہاں نیزوں پہ رکھے سر ملیں گے ایک شاعر نے کہا تا بدایوں کا رہنے والا کہتا ہے کربلا میں اتر گیا کوئی واہ کیا کام کر گیا کوئی پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے پانی پی پی کے مر گیا کوئی پانی پی پی کے مر گیا کوئی بہت ہی خوبصورت ناتخاہ بہت ہی خوبصورت شاعر آپ کی خوبصورت سماعتوں سے فائدہ اٹھا کر چلا گیا سمجھ لیں اور بہت ہی اچھے انداز سے واقعی آپ حضرات نے نوازا آپ کی محبتوں کو ہزاروں سلام محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کیا آپ کی سماعتوں کو اور آپ کی محبتوں کو بے پاناہ سلام میں پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی شاگ زفر فتح پوری سے آپ حضرات نے ملاقات کیا یہ ہندوستان کا بڑا خوبصورت لہجہ ہے ہندوستان کی بڑی خوبصورت آواز ہے جس پر اچھی آواز کے مالکان بڑا ناس کیا کرتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک سرمایہ ہے دعا کریں اللہ تبارک وطالعہ اس کی عمر میں بے پاناہ برکتے نازل فرمائے ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اب ایک ایک ایسے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پورا ہندوستان بھائی اوائیس رضا الابادی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے حقیقت اگر استاذ شورہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا شاعر ہے کہ اس کی شاعری پڑھ پڑھ کر لوگ شاعر بن گئے یہ حقیقت بات ہے اوائیس بھائی کو پڑھ پڑھ کر نجانے کتنے ایسے ہیں جو شاعر بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والا ایک شاعر میں پڑھتا ہوں اور بھائی اوائیس الابادی آپ کی حوالے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ابھی بھائی شاد زفر فتح پوری نے آپ کو کس طریقے سے جگایا بہت خوبصورت انداز سے آپ سماعت کر رہے تھے بس اسی انداز سے سماعت کرنا ایک شاعر پڑھتا ہوں نار دوزخ کے یقیناً سب کے سب حق دار ہیں ایک نصرہ تھا ایک نصرہ تھا ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں یہ نصرہ تھا اس پر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے نار دوزخ کے یقیناً سب کے سب حق دار ہیں نار دوزخ کے یقیناً سب کے سب حق دار ہیں جو علی شیرِ خدا کے لال کے غدار ہے بس علیقے سماعت کر لیں آج 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 یا رسول اللہ نار دوزخ کے یقیناً سب کے سب حق دار ہیں جو علی شیرِ خدا کے لال کے غدار ہیں اب وہ مصرہ ہے مصرہ کیا ہے ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں ایک شیعہ شاعر نے ایک مصرہ لگایا تھا یہ ہے اکبر یہ ہے قاسم یہ علم بردار ہیں یہ ہے اکبر یہ ہے قاسم یہ علم بردار ہیں ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں یہ یہ حیاء شاعر نے مصرہ لگایا تھا اب دیکھیں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں مرتضہ کے لادلوں کو کربلہ میں دیکھ کر مرتضہ کے لادلوں کو کربلہ میں دیکھ کر ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں اور ایک شیر بھائی شاہد آپ کی حوالے سے کہ ہرملا سے جا کے کہہ دو جاں بچا کر بھاگ لے ہرملا سے بہت آسانی کے ساتھ بہت بڑا شیر میں دے رہا ہوں اب دیکھنا آپ کو کہاں تک سمال سکتے ہیں ہرملا سے کہہ دو اپنی جاں بچا کر بھاگ لے ہرملا سے کہہ دو اپنی جاں بچا کر بھاگ لے ننہِ ازغر رن میں آنے کے لیے تیار ہرملا سے کہہ دو اپنی جاں بچا کر بھاگ لے ننہِ ازغر رن میں آنے کے لیے تیار ہیں ننہِ ازغر رن میں آنے کے لیے تیار ہیں بھائی اوائیس رضا العبادی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بس آپ حضرات ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں محبتوں کے ساتھ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو بھائی اوہے صلاحبادی کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسال شہرائے اہل سنت شہرائے اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسال کیا تماشے واضح کر رہے ہیں آپ لوگ سکن سے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں بھائی حادین چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شہری سفر کا آغاز کر رہا ہوں چار مصروں کے قطابند کے ساتھ بطرخاص اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے غلامانِ نبی اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں سرکار سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس برز میں پیش کر رہا ہوں سماعت کریں ایک بار بابادے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ اور بابادے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ آپ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے دیکھیں میرے افکار کے دریاء اچھا میرے افکار کے دریاء کی تغیانی نہ جائے گی اچھا میرے افکار کے دریاء بطور اخواہ توجہوں کا تعلیم ہوں آپ لوگ سن لیں جس طریقے سے بھی سا ہے میں پیش کر رہا ہوں میرے افکار کے دریاء کی تغیانی نہ جائے گی فرشتے مجھے کو دیکھیں گے تو حیرانی نہ جائے فرشتے فرشتے مجھے کو دیکھیں گے تو حیرانی نہ جائے گی تیسرے اور چوہ کے مصرے پہ بطور خاص توجہ کا تعلیم ہوں فرشتے مجھے کو دیکھیں گے تو حیرانی نہ جائے گی اور میں انہی کا میں انہی کا میں انہی کا مجھے ہاں ہوں پاپ مرینے کے لہدی میں بھی میرے لب سے محمد کی سناخانی نہ جائے میرے لب سے محمد کی سناخانی انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ میرے لب سے اچھا ہے بھئی خاضرین چار مصرے وہ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص توجہ کا تعلیم ہوں خالی 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 کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بسی اہاں نبی کسام خدا کی اپنی زندگی کے سب سے عظیم ترین چار مصرے آپ کی خدمت پر آتھا ہوں پوری زندگی میں اگر میں نے کچھ کمائیا ہے تو چار مصرے یہ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی پوری زندگی کا نچوڑ پوری زندگی کا محاصل پیش کروں کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مسیح نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مسیح نبی اجی میں آتا ہے میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں اور پناہ دوں آپ کے نالے لیک دسیا حضرات آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا شیر اس رات کا سب سے بڑا تحفہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں شیر کا استعمال کر لیں کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں بہت بڑا شیر یہ شیر زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا اگر آپ نے اسے دل سے محسوس کر لیا تو خدا کی قسم میدانِ محشر میں یہ شیر آپ کو نہیں چھولے گا سمجھ رہے ہیں جنت میں لے کر جائے گا کیونکہ آپ نے اس سماعت کیا ہے محبت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو پھر سے اس شیر کو سن لیا جائیں ہندوستان کا بہت بڑا شاعر بہت بڑا شیر شیر جی حضر نے ایک بار بابا دے بلند کہتے ہیں یا رسول اللہ اور بابا دے بلند کہتے ہیں یا رسول اللہ کاشم جی کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مسیح نبی جی میں آتا ہے میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں اور بنا دوں آپ کے نالین اقدس یا اور بنا دوں آپ کے اقدس یا نبی حضرین یہ میرے آپ کے خدمت میں بارگاہ رسالت محبت میں چار چار مثلوں کے دو قطاع پیش کیے اب آئیے میں وہیں لے چلتا ہوں جہاں آپ آنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں تنہا سفر نہیں کروں گا اس کے لامے ایک ایسی نظم میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس نظم میں آپ کو میرے ہمراہ سفر کرنا ہے پیش کروں میں تو ٹھیک ہے میرے ساتھ آپ ذرات کو بھی پڑھنا ہوگا اور آپ لوگ پڑھیں اور یہ جو سرد مزاجی ہے اس کو تھوڑا سا حرارت ایمانی میں تبدیل کریں پیش کروں مطرح خاص دیکھیں اسلام ہمارا اسلام ہمارا پیش کروں میں بلکل تازہ تریم نظم میں نے کہیں آپ ذرات کی خدمت میں میں پیش کروں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ذرات کو پسند آئے گی میں پیش کروں سرکار قبول فرمالے اللہ قبول فرمالے پیش کروں اسلام ہمارا اسلام ہمارا یہ جو باطل حکومت ہیں نا یہاں سے لے کے دلی تک بیٹھی ہیں خوف نہیں کھاتا کسی سے خدا کے علاوہ دل میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کبھی اسلام کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسلام کوئی چوچو کا مربع ہے کیا تری اوقات میں کہتا ہوں اسلام ہمارا اسلام لا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اب بل سنیں بن یہاں سے اسلام ہمارا اسلام ہمارا کہ پھلی تھی زمانے میں حریف سمت جہالات کرتا ہی نہ تھا کوئی خواتین کی عزات مکہ میں ہوئی پھر میرے آقا کی ولادات جبریل نے کعبے کی بلندی سے بکارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اب یہ جو بند میں پڑھنے جا رہا ہوں ذرا سا کیمرہ گھما دیجئے گا کہ مادہ اسم والوں نے اس بند کو کس طریقے سے سنا ذرا سا دکھا دیجئے گا ان لوگوں اگر یہ خاموش رہے کے سنے تو ساری دنیا دیکھیں گے اس چیز کو اور اگر آپ بول کر سنیں گے استقبال کریں گے اس بند کا تو میں پیش کر رہا ہوں بہتر خاص آپ کی خدمت میں اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا کہ دنیا کے ہر ایک گوشے میں دوفان اٹھا دے ہم مسلمان خاموش ہیں نا کیوں خاموش ہیں ملوم ہیں میں بند کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں جس دن ایسا ہوگا خدا کی قسم انقلاب برپا دیں گے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کے ہر ایک گوشے میں دوفان اٹھا دیں بیوان شہدین کے کوراں مچا دیں ایک لمحے میں کفار کی بنیاد ہلا دیں مل جائے اگر ہم کو مدینے سے اشارہ اسلام ہمارا اسلام ہمارا میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں تو بہت لطف آئے گا پڑھیں میرے ساتھ اسلام ہمارا اسلام بابادے بلند پڑھیں اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا بند سنیں بتا رہے خات کہ ستیکھ نے اسلام کی توقیر بڑھائی فاروق نے فاروق نے فاروق نے فاروق نے کفار کی توڑی ہے کلائی عثمہ نے رہے حق میں لٹا دی ہے کمائی حیدر کا حیدر کا حیدر کا حیدر کا غزب دیکھ کے خیبر بھی پکارا اسلام وڑا آپ لوگوں کو اچھا لگا نا لگا نا اچھا ابھی اور اچھا لگے گا آگے جو بن سنیے میں یہ بن فیر سے پڑھنے کی اجازت مجھے حکم ملا ہے اجازت دے رہے ہیں آپ لوگ پڑھوں میں پیش کراؤں گا اسلام ہمارا اسلام ہمارا بہت ارخواست دیکھیں کہ صدیق نے اسلام کی توقیر بڑھائی یہ اہل سنت کا متفقہ کی دا میں پیش کراؤں ان چار مصروں سے صدیق نے اسلام کی توقیر بڑھائی پاروک نے کپار کی توڑی ہے کلائی عثمان رہے حق میں لٹا دی ہے گمائی حیدر کا غزب دیکھ کے خیبر بھی پکارا اسلام ہمارا ترکیب کا جواب زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت 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 اسلام ہمارا یا حسین یا حسن کنارے لگے نا بھی لگے نا بن سنیے کربلا کے حوالے سے پیش کراؤ اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال علمائیں اہل سنت علمائیں اہل سنت علمائیں اہل سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بھائی عویس عزائل آبادی صاحب کی ناتیہ شعری کے دوران فقیحیاس مدبرِ قوم ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرت علام حضرت علامہ شاہ مفتی فیاض علم صاحب قبلہ برکاتی کی آمد آمد ہوئی ہم استعمال کرتے ہیں صلیقے سے بیٹھیں اور ایک پاکیزہ شخصیت کے جہرے کی زیارت سے اپنے آپ کو مشارف کرتے ہیں یعنی 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 محمد نبارک سلم صلو علیہ السلام صلو اللہ صلو اللہ علیہ السلام پڑھو میں دیکھیں حضرات مکتی فیاض علم صاحب قبلہ برکاتی تشریف فرما ان کے نورانی اور الفانی چہرے کی زیارت کریں اور میں حضرت کی دست بوسی کرتے ہوئے کربلا کے حوالے سے یہ بل پیش کر آؤں آپ لوگوں کی خدمت میں سمات کریں اسلام ہمارا اسلام ہمارا پڑھیں بھائی پڑھیں آپ لوگ اسلام ہمارا اسلام اور بابا دے بھلے پڑھیں اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اپن پیش کر آؤ سنے بتا رکھا کہ گھر بار لٹا کٹ گیا سر کوئی نہیں گم ہے باطل کی رہے گی یوں ہی تاہشر جب ہی خم ہے اب کون جھکائے گا میرے دین کا پرچم نیزے سے صدا دیتا ہے زہرہ کا دلارہ اسلام ہمارا 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 بابا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اگوار میں کفار کی بنیا دھیلا دی باقی نئی دنیا میں کہیں نسل یزیدی ہائے آج تلق کام رہی روح ستم کی اسگر کے توسم کا تماشا تھا قرارا اسلام ہمارا جس وقت میرا نام آمال کھولے گا سربان ندامت سے عبائے سپنا جھکے گا توسیف رسالت کا پھر نام ملے گا ہرے کہیں دیں گے وہ اللہ سے ناوکر ہے ہمارا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بہت اچھا عبائی زندہ بار مبارک ہو جزا کرنا کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا بہت اچھا حضرت کا حکم آئے آپ لوگ کہیں تو میں پھر سے پڑھ دوں یہ بان پڑھ دوں جس وقت میرا نام آمال کھولے گا سربان ندامت سے عبائے سپنا جھکے گا توسیف رسالت کا پھر نام ملے گا کہیں دیں گے وہ اللہ سے ناوکر ہے ہمارا اسلام ہمارا حاضرین اب یہاں سے ایک کلام کا مجھے حکم دیا گیا تھا آئے تھے فرمائش کی ہے آپ ازاد کی فرمائش پر جی حضرت میں پیش کر رہا ہوں دردے پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ حاضرین پیش کر رہا ہوں اور جس کلام کی فرمائش ہوئی ہے یہ وہ کلام ہے حاضرین کہ جس کلام سے پورے ہندوستانی نے پوری دنیا میں میری شناخت قائم ہوئی ہے میں وہ کلام پیش کرنا جا رہا ہوں کربلا کے حوالے سے کسی میرے بھائی نے مجھ سے فرمائش کی پیش کر رہا ہوں لیکن زندہ دینی کے ساتھ سنیے ایسے قائد کمت سنیے گا میں کلیجہ نکالنا ہوں آپ بھی میرے کلیجے کو ہاتھ پہ لینے کی تو ہمت کیجئے پیش کر رہا ہوں سماتھ رہا ہوں موت کو اپنے اشاروں پہ نچانے والے قسم خدا کی اگر آپ نہیں بولیں گے اگر خاموشی سے سنیں تو بروز حش میں دامن گل ہو جاؤں گا دامن پکڑ روں گا سمجھیں گے موت کو اپنے اشاروں پہ نچانے والے مد کو اپنے اشاروں پہ نچانے والے شیر ہے شیر محمد کی گھرانے والے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر نہ رہ لگائیں با 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 سبان اللہ سبان اللہ شیر ہے شیر ہے شیر محمد کے گھرانے والے سبان اللہ گھرانے والے حضرین یہ شیر بھی بترخواہ میں پیش کر آؤں آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں سمات کریں شیر ہے شیر محمد کے گھرانے والے شیر سنے بترخواہ کہ ایک دن روکے یہ نانا نے نواسے سے کہا کہ ایک دن روکے یہ نانا نے نواسے سے کہا تیرا سجدہ نہیں بھولیں گے زمانے والے تیرا سجدہ نہیں بھولیں گے زمانے والے بولے شاپیر نہیں چاہیے دریائے فراد اللہ 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 بولے یا حسین یا حسین بولے شاپیر نہیں چاہیے دریائے فراد کہ بولے شاپیر نہیں چاہیے دریائے فراد بولے شاپیر نہیں چاہیے دریائے فراد جام کو سر میرے نانا ہے پیلانے والے جام کو سر میرے نانا ہے پیلانے والے اور حاضرین یہ شیر بہت اچھا ہے بھائی زندہ والے میں پیش کر رہا ہوں سمات کریں یہ شیر بہت رہ خاص اگر دیکھتا ہوں کتنا آپ کے اندر جذبہ ایمانی ابھی برقرار ہے میں پیش کر رہا ہوں شیر بطور خاص شیر ہے شیر محمد کے گھرانے والے شیر سنے شیر بولا کے قدم کھیچلو پیچھے ہٹ جا اس کلام میں شیر زافی ہوا تھا وہ میری نظر پڑھ نہیں پڑھ دی میں پڑھ دے رہا ہوں شیر بولا جی جی میں پیش کر رہا ہوں شیر بولا کے قدم کھیچلو پیچھے ہٹ جاؤ شیر بولا کے قدم کھیچلو پیچھے ہٹ جاؤ شیر بولا کے قدم کھیچلو پیچھے ہٹ جاؤ دیکھو اب پاس ہے میدان میں آنے والے نارے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا ہوا ہے بھائی سکنا بہت اچھا دیکھو اب پاس ہے میدان میں آنے والے اور اس کلام کا اس قبیل کا آخری شیر آخری شیر آپ کے خدمت میں حاضر ہے پیش کرتا ہوں کہ قبرِ اسگر کی طرف دیکھ کے زینب بولی سمات کریں قبرِ اسگر کی طرف دیکھ کے زینب بولی بول دیں یا حسین قبرِ اسگر کی طرف دیکھ کے زینب نے کہا قبرِ اسگر کی طرف دیکھ کے زینب نے کہا قبرِ اسگر کی طرف دیکھ کے زینب نے کہا کیا کہ روئیں گے حشر طلق جھولا جھولانے والے اللہ 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 تکبیر نارِ رسال ذکرِ شہدہِ کربلا ذکرِ شہدہِ کربلا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے بابا 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 شیر ہے شیر محمد کے گھر آنے والے ہیں اور آدھرین یہ مکتہ میں بکر خاص پیش کراؤں کہ لاکھ ٹھکرائے اوہے سب یہ زمانہ لے گے لاکھ ٹھکرائے اوہے سب یہ زمانہ لے گے آکشہ پیر ہے سینے سے لگانے والے سینے سے لگانے والے شیر ہے شیر محمد کے گھر آنے والے میں پیش کراؤں ہوں حضرت میں پیش کراؤں ہوں دی میں پیش کراؤں ہوں جھوم کر بابا دے بلند دوگے پاک پڑھیں اللہم صلی اللہم سیدنا مولانا محمد نباری صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ کاؤسر بھائی کا ہمارے حکم ہوا ہے اور یہ بلکل یہ بھی نیا کلام ہے آپ نے میرے خیال سے یہ کلام نہیں سنا ہے پڑھائیں پیش کر رہا ہوں لیکن بھائی سنیں سننے کی طرح سنیں اگے افراد و بچوں بھائی بھائی بلکل ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں مزاج بنا دے باتیں میرے بعد حضرت کی تقریر ہونی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں بڑا آواز دے بڑھا دیں بھائی سب بڑھا دیں بڑھا دیں بڑھا دیں نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے اللہ 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 ہائے 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 نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے اللہ 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 جیسے دیرے سے آپ سبحان اللہ کہیں تو ایسے دیرے سے میں پڑھوں گا ابھی نیزے کی بلندی جو سر بول رہا ہے ہاں تو ایسے سنیئے نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے ہمیں ہائے در کا پسر شیر ببر بول رہا ہے ہائے 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 دیگر علماء حضرت علامہ مولانا صاحب الحق صاحب قبلہ میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں بیرکیپ ان سب علماء کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کے خجمت میں پیش کر رہا ہوں ایک چیز کی گیرنٹی میں لے رہا ہوں شیر آپ کو سناوں گا کیا کہنے ہیں میں لفاظی کرتا ہوں میں شاعری کرتا ہوں شاعری کے حوالے شیر سنیں نیزے پہ جو بے خوف و خطر بول رہا حیدر کا پسر شیر ببر بول شیر سنیں بازوے بریدہ کہتے ہیں کٹے ہوئے بازووں کو کٹے ہوئے بازووں کو کیا کہتے ہیں بازوے بریدہ شیر سنیں بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی اے آباز کا دریہ پہ ہونر بولا پھر سے پردو علماء کا حکم ہے دیکھیں جب علماء کی داد ملتی ہے جب علماء کی داد ملتی ہے جب شورا کی داد ملتی ہے تو یہ سندھ ہوتی ہے مجھ جیسے طلبہ کے لیے میں پیش کراؤں بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی اب باز کا دریہ پہ ہونر بولا ہے دیکھیں یہ ہمارے کلندر بھائی ہیں یہ کلندر بھائی ہیں نا اور اتنی محبتوں سے نظروں نیاز پیش کر رہے ہیں میں کلندر بھائی کے حوالے سے اچھے پہ رہا ہوں سنے سماتھ کریں حیرت میں ہے جو سارے زمانے کے یزیدی حیرت میں ہے جو سارے زمانے کے یزیدی ارے اصغر کتب سم کا اثر بولا بہترین نیزے پہ جو بے خوف خطر بول رہا ہے حیدر کو پسر شیر ببر بول رہا ہے بازوے بریدہ سے لکھا پانی پہ پانی عباس کا دریہ پہ ہنر بول رہا ہے حیرت میں ہے جو سارے زمانے کے یزیدی اسگر کے تبسوں کا اثر بولا اب شیر سنیں یہاں سے اسلام جھکا تھا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اسلام جھکا تھا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اسلام جھکا تھا نہ یہ فاطمہ زہرہ کا پسر بولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام جھکا تھا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا یہ فاطمہ زہرہ کا پسر بول رہا ہے یہ فاطمہ زہرہ کا پسر بول رہا ہے سنو پھر ایک شیر آرہا ہے سنو اور شیر سننے والے جو بیٹھے ہیں یہ بھی شیر ہیں شیروں کو شیر سنا رہا ہوں بتر خاص سمات کریں نیزے پہ اٹھا کر ہوئے خود زیر یزیدی بولے نیزے پہ سر اٹھایا تھا نا یزیدی نیچے تھا سر حسین اوپر تھا نیزے پہ اٹھا کر ہوئے خود زیر یزیدی اور ابن علی ہو کے زبر بولا ابن علی ہو کے زبر وہ کہاں ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ ب �ы بہت چہتے ہیں واہز بھئی کیا کہنے کیا کہنے واہز بھئی یا حسین یا حسین ماشاءاللہ سنے آجری سنے بہتر احفاظ اور ابن علیہوں کے زبر بول رہا ہے ادھر 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 متوجہ ہوں گفتگو نہ کریں پیش کروں اور ابن علیہوں کے زبر بول رہا ہے اور ابن علیہوں کے زبر بول رہا ہے اور ابن علیہوں کے زبر بول رہا ہے شیر پیش کر رہا ہوں سنے بہتر احفاظ ناموں سے رسالت پہ میری جان بھی قربا کیا بات ہے حضرت نوجوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں برشی لگی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برشی کھیجی تو کلیجہ اس کے ساتھ نکل آیا ہے برشی کے پھل کے ساتھ برشی سے یہ اکبر کا جگر بولا ہے برشی سے یہ اکبر کا جگر بولا ہے برشی سے یہ اکبر کا جگر بولا ہے شبیر کے سجدے پہ میرا سایا رہے گا شبیر کے سجدے پہ میرا سایا رہے گا ارے کربل میں یہ جبریل کا پر بولا ہے شبیر کے سجدے پہ میرا سایا رہے گا شبیر کے سجدے پہ میرا سایا رہے گا شبیر کے سجدے پہ میرا سایا رہے گا کربل میں یہ جبریل کا پر بول رہا ہے کربل میں یہ جبریل کا پر بول رہا اس قبیل کا آخری شیر دل تھام کو سنیے گا کیونکہ اب میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں دل تھام کو سنیے گا اور یہ اس کو تلمیل کہتے ہیں شاعری کی زبان میں اگر قرآن پاک حدیث پاک اور تواریخ اسلام کی روشنی میں کوئی شیر نظم کیا جائے کسی تاریخ کو دھالا جائے کسی بات کو رزم کیا جائے پیش کیا جائے اس کو تلمیل کہتے ہیں تمہت فرمائے اب کھل کے نماز اور عزا قابے میں ہوگی اب کھل کے نماز اور عزا قابے میں ہوگی سرکار دو عالم کا عمر بولا ہے سرکار دو عالم کا عمر بولا ہے اور عزین مدہ اور زحمت تمام بطر خاص سمات اللہ بہت اچھا زندہ بار فیضان او ویسی بن علی کا ہے یہ مجھ پر اچھا پیش کر آؤ کہ فیضان او ویسی بن علی کا یہ مجھ پر جو کچھ یہ میرا علم و ہنر بولا ہے جو کچھ یہ میرا علم و ہنر بولا ہے نیزے کی بلنگی پہ جسر